بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کیا تھا آج بھی ہم انہی نصیحتوں میں سے کچھ کو بیان کریں گے یہاں تک ہم نے لاس ٹائم یہ درس پڑھا تھا ہنگام فازہ دست بردہن کہ جماہی کے وقت ہاتھ موہ پر رکھ آج ہم یہاں سے آگے چلیں گے اور اس درس کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلوع اکرام ہم اچھے انداز میں محنت کر رہے ہوں گے یہ کتاب ہماری مکمل ہونے کو ہے تو آپ سے یہ ہی التماس ہے کہ گزشتہ تمام تدروس کو اچھے انداز میں یاد فرمالیں فرماتے ہیں سخن حضر آمیز مگوئے سخن کہتے ہیں بات کو حضر آمیز جو بےہودگی سے بھری ہو مگوئے مت کہہ ترجمہ ہوگا کہ سخن حضر آمیز مگوئے بےہودگی سے بھری ہوئی بات مگوئے مردم را پیش مردم خجل مکن مردم یہ مرد کی جمع ہے پیش سامنے خجل کے تے شرمندگی کو مردم را پیش مردم خجل مکن لوگوں کو پیش مردم لوگوں کے سامنے خجل مکن شرمندہ مت کر لوگوں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کر غمازی بچشم و عبرو مکن غمازی کہتے ہیں شارے کو چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور عبرو کا معنی ہوتا ہے بھون یعنی جو آنکھ کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کو عبرو بولتے ہیں تو ترجمہ ہوگا کہ غمازی بچشم و عبرو آنکھ اور عربوں سے اشارہ مت کر چکے اس کو معاشرے کے اندر مایوب سمجھا جاتا ہے سخن گفتہ دگر بار مکوئے سخن گفتہ کہی ہوئی بات دگر بار دوسری مرتبہ مکوئے مت کے کہی ہوئی بات دوسری مرتبہ مت کے یہ عام حالات میں ہے حالانکہ چکے درست وغیرہ ہوتے ہیں آپ سبق پڑھتے ہیں وہاں بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے چونکہ وہاں آپ کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے لیکن اگر قومن کوئی بات کر رہا ہو جہاں افام و تفیم مقصود نہ ہو تو وہاں کے لئے یہ حکم ہے از سخنے کے خند آیت حضرکن از سخنے ایسی واسے کے خند آیت جس سے حسی آئے حضرکن پریس کر ایسی واس جس سے حسی آئے پریس کر سنائے خود پیش کسے مگوئے سنائے کہتے ہیں تعریف کو سنائے خود اپنی تعریف پیش کسے کسی شخص کے سامنے مگوئے مت کر مت کہے اپنی تعریف کسی شخص کے سامنے مت کہے چونکہ خود اپنی تعریف کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے خود را چونزنا میارائے خود را خود کو چونزنا یہ زن کی جمع ہے چونزنا عورتوں کی طرح میارائے مت سوار آرازت مانے سوار نہ ہوتا ہے نا تو خود کو عورتوں کی طرح مسوار دھنگامی سخن دست مجنبا ہنگامی مطلب وقت دھنگامی سخن بعد کے وقت دست کے تیہات کو منجنبا مت ہلا بعد کے وقت ہاتھ مت ہلا وبدخوا کسا ہم داستا مشو وبدخوا بدخوا مطلب وقت برا چاہنے والا قسا لوگوں کو یعنی جو لوگوں کا برا چاہتے ہیں تو وبدخوا قسا لوگوں کے برا چاہنے والوں کے ساتھ ہم داستا مشو ہم درد مت ہو رفیق مت ہو یعنی ان کے ساتھ مت رہو ان سے دوستی مت کرو تو ایزی ترجمہ یہی ہے کہ ببدخوا قسا ہم داستا مشو لوگوں کے برا چاہنے والوں کے ساتھ دوست مت ہو مردہ را ببدی یاد مکن کی سودے ندارت مردہ را مردے کو ببدی برائی سے یاد مکن یاد مت کر کی سودے ندارت کی کوئی فائدہ نہیں رکھتا یعنی زہر سی بات ہے کہ مردے کو اگر آپ برائی سے یاد کریں گے تو اس میں فائدہ کیا ہے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے کیونکہ جو مر گیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لئے تو دعائے مخفلت کرنا چاہیے نا کوئی اس کو برائی سے یاد کرنے لگے تو یہ غلط ہے تا توانی جنگ و خسومت مساز تا توانی جہاں تک تس سے ہو سکے جنگ و خسومت لڑائی جھگڑا مساز مت کر چکے جہاں تک تس سے ہو سکے لڑائی جھگڑا نہ کر در حق کے نیکا جزب صلاح گمان مبر در حق کے نیکا نیکا کہتے ہیں نیک لوگوں کو در حق کے نیکا نیک لوگوں کے حق میں جزب صلاح صلاح کہتے ہیں اچھائی کو بھلائی کو اور جس کہتے ہیں سوا علاوہ تو نیک لوگوں کے حق میں اچھائی کے علاوہ گمان مبر گمان مت لے جا مت رک نانے خود بر سفرے دیگر مخر نانے خود اپنی روٹی بر سفرے دیگر سفرہ کہتے ہیں دسترخان کو اپنی روٹی بر سفرے دیگر دوسروں کے دسترخان پر مخر مت کھا درکارہ تعجیل مکن درکارہ کاموں میں تعجیل مکن جلدی مت کر کاموں میں جلدی مت کر یعنی یہ نہیں کہ سستی کرنی ہے جلدی نہیں کرنی ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ کام بھی کر جاتے ہیں جلدی کی وجہ سے بر دنیا خود را در رنجم افکن می فگن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو افگندن سے بنا رہے ہیں بر برائی دنیا دنیا کے لئے خود را اپنے آپ کو در رنج رنج میں می فگن مت ڈال دنیا کے لئے اپنے آپ کو رنج میں مت ڈال در حالت غزب سخن سنجیدہ گوئے غزب کہتے ہیں غصے کو غصے کی حالت میں سخن سنجیدہ گوئے سنجیدہ بھات کہہ یعنی ایسی نہ ہو کہ سامنے والے کو بھرا لگ جائے سنجیدہ بات آبِ بینی باستین پاک مکن بینی کہتے ہیں ناک کو آبِ بینی ناک کا پانی جس کو رنٹ کہتے ہیں ناک کا پانی باستین آستین سے پاک مکن ساف مت کر یہ اکثر بچوں کے اندر آدھت ہوتی ہیں جو کی غلط آدھت ہے ہنگام میں طلوعِ آفتاب مخصف ہنگام میں طلوعِ آفتاب سورج کے طلوع ہونے کے وقت مخصف مت سو یعنی جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہو جائے تو مت سو در راہ روی از بزرگان پیشی مکن راہ روی کا مطلب راستہ چلتے ہوئے در راہ روی راستہ چلنے میں از بزرگان بزرگوں سے پیشی مکن سبقت مت کر آگے مت چل یہ عدب ایک طور سے اگر بزرگ راستے میں چل رہے ہیں تو ان سے آپ پیچھے ہی چلیں تو در راہ روی راستہ چلنے میں از بزرگان بزرگوں سے پیشی مکن آگے مت چلیں در میانے سخن مردم در میانے سخن مردم لوگوں کی بات کے در میان یعنی دو لوگ باہت بات کر رہی ہوں میاں مت آ مت بول ٹھیک ہے تو لوگوں کی بات کے در میان مت آ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے چپ وراست نظر مکن چپ وراست دائیں بائیں اس کا استعمال ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں جانب کو چپ وراست فارسی میں کہتے ہیں یعنی اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں تو جو طریقہ کار ہے چلنے کا اسی کے مطابق چلے ایسے نہیں در در دیکھ رہے ہیں نظر کر رہے ہیں چپ وراست نظر مکن دائیں بائیں نظر مت کر پیش مہمان برکسے خشم مکن پیش مہمان مہمان کے سامنے برکسے کسی شخص پر کسی پر خشم مکن مغصہ مت کر چونکہ مہمان کو بھی اچھا نہیں لگتا وہ اسے توڑا انکمفرٹیول محسوس کرتا ہے مہمان را کار ما فرما مہمان را مہمان کو کام ما فرما کام مت فرما یعنی کام کا حکم مت دے کام کو مت کہے بہی وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ اس کو کام کے لئے بول رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو مہمان کو کام کے بارے میں مہمک ہے مدیوانا ومست سخن مگوئے دیوانے سے اور مست سے پاگل اور مست سے سخن مگوئے بات مت کر تو یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اسی حالت جس میں کہ وہ عیضہ پہنچا سکتے ہوں کیونکہ ان کے تو کوئی اعتماد نہیں ان کے بارے میں کب کیا کر دیں تو یہ اس وقت حکم ہے اور اگر آپ کو بتا ہے کہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تب کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کی دل جوئی کے لئے جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور باش قسم کے ان کو آمیان کہتے ہیں ورندان جو شرابی ہوتے ہیں نکم میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ تو با آمیان ورندان جاہل اور شرابیوں کے ساتھ برسرے را راستے میں منشیمت بیٹ کیونکہ آپ معزز ہیں تو پھر وہ امیج پر فرق پڑتا ہے بحر سود بزیاں اب روح خود مریز نفع اور نقصان کے لئے کہتے ہیں نا بحر خدا خدا کے لئے جیسے برائی خدا بولتے ہیں ایسی بحر خدا بھی بولتے ہیں تو بحر سود بزیاں کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان کے لئے اب روح خود اپنی عزت مریز برباد مت کر کیونکہ چیزیں تو وہ ہیں جو آ جاتی ہیں لیکن عزت ہے کیسی چیزیں جو واپس نہیں ہوتی ہے آگے مغرور و متقبر مباش مغرور مغرور کرنے والا اور تکبر کرنے والا مباش مت ہو مغرور و متقبر مت ہو از جنگ و فتنہ برکران باش جنگ اور فتنے سے الگ ہو برکران کا مطلب کیا ہے کنارہ کشی اختیار کر تو جنگ اور فتنے سے برکران باش کنارہ پر ہو فروتن باش فروتن کا مطلب ہوتا آجزی اختیار کرنا تو فروتن باش کا مطلب کیا ہوا کہ آجزی اختیار کرنے والا ہو زندگی کن زندگی گزار بخدائی تعالی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بصدق سچائی سے و نفس بقہر اور نفس کے ساتھ زبردستی سے یعنی نفس اگر غلط راہ پہ لے کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ زبردستی کی جائے و بخلق و انصاف اور مخلوق کے ساتھ انصاف سے و بزرگان بخدمت اور بزرگوں کے ساتھ خدمت سے و خردان بشفقت خردہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو و خردان بشفقت چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے و با درویشان بموافقت اور درویشوں کے ساتھ نرمی سے و با دشمنان بحلم موافقت کے بھی علاق علاق معنی استحمال دوستی بھی آتا اس کا منا اور دشمنوں کے ساتھ بردواری سے حلم کہتے ہیں بردواری کو ہنبل بن کے و بعالماء و توازع اور عالموں کے ساتھ عاجزی سے توازع کہتے ہیں انتصاری کو عاجز و بجاہلاء بنصیحت اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت سے کہ ان کی غلط بات پہ آپ اصلاح کریں ان کو سمجھائیں تو یہ بڑی پیاری پیاری نصیحت ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ممکن ہو تو کچھ چیزیں آپ زبانی بھی یاد کر لیں بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ یہ تو آج کا ہمارا درس یہی مکمل ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کو رہنے دیں گے کل انشاءاللہ ایک نئے درس کا ہم آغاز کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جاہم زیادہ موسیقی